الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا من یاده اللہ فلا مضللہ و من یضلل فلا هادیلہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبده و رسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وامنتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذی خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجہا و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولو قولا سدیدا یسلح لکم اعمالكم و يغفر لکم ذنوبكم ومن یتع اللہ و رسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل اللہ و شاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضروا اللہ شيئا و سيحبطوا اعمالهم رب شرع لی صدری و يسر لی امری و حل العقدتم باللسانی یفقه قولی حاضرین جماع انسان زندگی میں اللہ رب العالمین کے لئے بہت سارے اعمال انجام دیتا ہے اعمال کرتا ہے دنیا میں کام کرتے وقت اعمال انجام دیتے وقت یہ ضروری ہے کہ عمل کرنے والا اللہ رب العالمین کی خوشی اور ناخوشی رضا اور عدمِ رضا کا خیال لکھے وہ کام کرے وہ عمل کرے جو اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہیں محبوب ہیں اور جن سے رب العالمین خوش ہوتا ہے اور ان کاموں کو انجام نہ دے کہ جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی اس کی ناخوشی اور اس کے غضب کے مستحق ہیں اگر آدمی اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے کام کرے گا اس کی رضا مندی کے کام کرے گا تو عامالِ صالحہ کا اس کو بدلہ ملے گا اس کے نامِ عامال میں نیکیاں لکھی جائیں گی اور قیامت میں اللہ تعالی اس کو اپنے رحم و کرم سے نوازے گا اور اگر آدمی نے ایسے کام کیے جو اللہ کی ناراضگی کے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں تو آخرت میں ایسے عامال اور کاموں کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا بلکہ وہ عامال ضائع اکارت اور برباد ہو جائیں گے اللہ رب العالمین نے قرآنِ مجید میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ تَبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضُوَانَهُ فَأَحْبَتَ أَعْمَالَهُ کہ لوگوں نے دنیا میں ایسے کام کیے ایسی چیزوں کے پیچھے چلے وہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں وَكَرِهُوا رِضُوَانَهُ فَأَحْبَتَ أَعْمَالَهُمُ ان کے اس کرتوت کی وجہ سے ان کے اس عمل کی وجہ سے کہ اللہ کی خوشی کے کام نہ کرنا ربِ کائنات کی پسند کے کام نہ کرنا وہ کام نہ کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں اس کی وجہ سے ان کے عمال ضائع ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے اور نیکیوں کا ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا اچھی چیزوں کا ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا مفہوم یہ نکلا کہ اگر اپنے عمال صالحہ کو اپنے نیک عمال کو برقرار رکھنا ہے تو آدمی کو اس دار العمل میں کوئی بھی عمل کرتے وقت اس کیز کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ عمل اللہ کو پسند ہے یا پسند نہیں اگر پسند ہے تو اس کو انجام دے اور اگر پسند نہیں ہے تو اس کام کو ہاتھ بھی نہ لگائے اس کیز کو ہاتھ بھی نہ لگائے اسی طرح سے اللہ رب العالمین کہ یہاں اپنے نیپ نے کیے ہوئے اعمال کا بھرپور ثواب پانے اور اپنے اچھے اعمال کو اپنے اچھے کاموں کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب کسی کے سامنے ہدایت واضح ہو جائے حق واضح ہو جائے صحیح بات اس کے سامنے آ جائے تو اس کو وہ قبول کرے اس کو تسلیم کرے اس پر عمل کرے اس صحیح بات اور حق بات کے بارے میں وہ عناد دشمنی بیلتفاتی اور بے رخی کا رویہ اختیار نہ کرے اگر کہوئی آدمی حق واضح ہونے کے بعد ہدایت واضح ہونے کے بعد اللہ رسول کا بتایا ہوا صحیح طریقہ واضح ہونے کے بعد اگر اس پر عمل نہیں کرتا اس کو اپنی زندگی میں نہیں اپناتا تو یہ بھی اعمال کی بربادی کا ایک سبب اور ذریعہ ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَا لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَذُرُّ اللَّهَ شَيْعَا وَسَيُحْبِتُوا عَعْمَالَهُمْ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا وَسَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو رکا رسول کی نافرمانی کی مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَا لَهُمُ الْهُدَى ان کے لیے ہدایت واضح ہونے کے بعد ہدایت نمائع ہونے کے بعد صحیح راستہ آ جانے کے بعد اگر لوگ کفر کا رویہ اختیار کریں صحیح بات پر خود بھی عامل نہ ہو دوسروں کو بھی صحیح بات پر عمل کرنے سے روکیں اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں آپ سے عذابت رکھیں آپ سے دشمنی رکھیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَيَّذُرُّ اللَّهَ شَيْعَا ایسے لوگ اللہ رب العالمین کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکیں گے رب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے بلکہ اس کے خلاف ان کے خلاف یہ بات جائے گی کہ ان سب چیزوں کے نتیجے میں خود ان کے عامال زائے ہو جائیں گے فرمایا لَيَّذُرُّ اللَّهَ شَيْعَا وَسَيُحْبِتُوا عَعْمَالَهُمْ وہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگار سکیں گے لیکن اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ایسا ضرور کرے گا کیا؟ کہ رسول کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں کفر کا رویہ اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے نتیجے میں صحیح بات کو نامننے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان کی کچھ جو اچھی چیزیں ہوں گی جو دنیا میں انہوں نے اچھی عامال کیے ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو بھی ضائع کر دے گا ان کو بھی برباد کر دے گا ان کو بھی ختم کر دے گا ان کا بھی کوئی سمرہ کوئی پھل اور کوئی اچھی چیز ان کو قیامت میں نہیں ملے گی تو اپنے اچھے عامال کا بھرپور بدلہ پانے کے لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت کی جو بات اللہ و رسول کا بتایا ہوا جو طریقہ ہمارے سامنے ظاہر اور واضح ہو جائے ہم اس پر عمل کریں اس کی مخالفت سے بچیں کفر کا رویہ اختیار کرنے سے بچیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں اسی طرح اپنے اچھے عامال کو برقرار رکھنے اور ان کا اچھا بدلہ پانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خاتنب النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدب کا رویہ اختیار کیا جائے آپ کی شان میں گستاخی نہ کی جائے آپ کی بیجبی نہ کی جائے آپ کے لیے نامناسب رویہ اور نامناسب کلمات اختیار نہ کیے جائیں آپ کو ایک عام انسان کی حیثیت سے نہ تصور کیا جائے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب اور آپ کے سلسلے میں کیا رویہ اختیار کریں دنیا والے مومن اور مسلمان فرمایا اللہ لوگوں جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو ایک دوسرے کو ندہ دیتے ہو نبی کا مقام اور نبی کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو اس طریقے سے مت بلاؤ تم آپ کے ساتھ عدب کا رویہ شاہستگی کا رویہ اطاعت کا رویہ نب رویہ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچہ مت کرو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو اور ان کو ویسے ہی مت بلائیا کرو ان کے ساتھ گفتگو کا ویسے ہی رویہ مختی اختیار کیا کرو کہ جیسا کہ تم آپس میں اختیار کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ جو تمہارا ورائیہ ہوتا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو تم کو شعور بھی نہیں ہو سکے گا تم جان بھی نہیں سکو گے اور نبی کی بیدبی کرنے کے نتیجے میں نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنے کے نتیجے میں تمہارے آمال ضائع ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے تم خسارے میں پڑ جاؤ گے تم نقصان میں پڑ جاؤ گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں آپ کی آواز پر آواز بلند کرنا آپ کے سامنے اون کی آواز سے بولنا یہ بھی آپ کی بیدبی تھی اور آپ کے طریقے کو نہ ماننا آپ کی سنتوں کو نہ ماننا آپ کے بتا ہوئے راستے پر عمل نہ کرنا یہ بھی آپ کی آواز پر آواز بلند کرنا تھا اور آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں آپ کی وفات ہو چکی آپ اس دنیا سے جا چکے لیکن آپ کے طریقے موجود ہیں آپ کی سنتیں موجود ہیں آپ کا عصوہ موجود ہے آپ کا بتایا ہوا صراطِ مستقیم موجود ہے آپ کی بتایا ہوئے اصول و ضوابط موجود ہیں اگر کوئی انسان نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول آپ کے فیل آپ کے عمل آپ کی سنت اور آپ کے طریقے کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو اپنے اصول کو اپنے ضوابط کو اپنے افکار کو اپنے نظریات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا ہوئے طریقے سے زیادہ سمجھتا ہے آپ کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے بتا ہوئے اصول و ضوابط پر چلتا ہے اپنے اختیار کیے اصول و ضوابط پر چلتا ہے تو یہ بھی گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو اونچہ رکھنا آپ کے ساتھ بیعبی کا رویہ اختیار کرنا آپ کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کرنا ہے اور یاد رکھیں جو عائقہ کرے گا اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسے لوگوں کی عامال کو ہم ضائع کر دیں گے کچھ اگر نیکیاں ہوں گی بھی تو ہم کو قطع یہ دوارہ نہیں کہ ہمارے نبی کے ساتھ کوئی بے عدبی کا رویہ اختیار کرے اگر کرے گا نبی کی بات کے اوپر نبی کی بات سے اوپر اپنی بات رکھے گا نبی کے بتائے ہوئے زندگی کے گزارنے کے اصول و غوابط سے اپنے بنائے ہوئے اصول و غوابط کو زیادہ اچھا سمجھے گا ایسے لوگ سمجھ لیں کہ ان کے عامال ضائع ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے اکارت ہو جائیں گے خجب ہو جائیں گے کوئی ان کا سمرہ ان کو آخرت میں نہیں ملے گا اور ان کو اس کا احساس تک نہیں ہوگا کہ ہمارے عامال ضائع ہو گئے اس لئے اپنے اچھے عامال کا بھرپور بدلہ پانے کے لئے ضروری ہے کہ خاتم الرسل سیدے ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو آپ کے مرتبے کو آپ کی حیثیت کو آپ کی عظمت کو پہچانا جائے اور اس بات کو مانے لیا جائے کہ آپ سے زیادہ انسانیت میں کسی کے اصول و ضوابط کامل اور مکمل نہیں کیونکہ جو کچھ آپ نے بتایا وہ من جانب اللہ بتایا وہ اللہ کی وحی سے بتایا تو آپ کی بات کو ماننا اور تسلیم کرنا ضروری ہے اسی طرح اعمال کو ضائع ہونے اور ان کو برباد ہونے سے بچانے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ خالص اللہ کے لئے اللہ کی رضا مندی کے لئے اللہ کی خوشوبی کے لئے اللہ کا ثواب حاصل کرنے کے لئے اللہ کی جنت کے حصول کے لئے دنیا اور آخرت میں عزت پانے کے لئے اللہ رب العالمین کی طرف سے عزت پانے کے لئے دکھاوے کے لئے نہیں لوگوں سے تعریفات حاصل کرنے کے لئے نہیں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لئے نہیں لوگوں سے کو کہ کو سے شہرت حاصل کرنے کے لئے نہیں اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یاد رکھیں اس کے بھی عمال ضائع ہو جائیں گے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّا أَخْوَفَا مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرْ سب سے زیادہ ڈر تمہارے سلسلے میں مجھے جس چیز کا ہے وہ شرکِ اصغر کا صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ شرکِ اصغر کیا آپ نے فرمایا ریاکاری آدمی عمل کرتا ہے دکھانے کے لئے آدمی عمل کرتا ہے شہرت کے لئے آدمی عمل کرتا ہے لوگوں سے مشہور ہونے کے لئے آدمی عمل کرتا ہے لوگوں سے اپنے لئے کلماتِ خیر اور بھلی بات کہلانے کے لئے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے کہ جنہوں نے عمال کیے ہوں گے لیکن دوسروں کے لئے کیوں ہوں گے دکھانے کے لئے کیوں ہوں گے جب اللہ تعالی لوگوں کو ان کی عمال کا بدلہ دے گا تو ایسے لوگوں سے کہا جائے گا جاؤ اپنے عمال کا بدلہ ان لوگوں سے حاصل کرو اپنے عمال کا فمرہ ان لوگوں سے حاصل کرو کہ جن کے لئے تم نے یہ عمال کیے جن کے لئے تم نے یہ کام کیے تھے اب ظاہر ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ اور کون بدلہ دے سکتا دنیا میں تو ہماری تعریف ہو سکتی دنیا میں لوگ تعریفی کریمات کہہ سکتے ہیں لیکن آخرت میں عملِ صالح کا بدلہ اچھے عمال کا بدلہ نیکیوں کا بدلہ اللہ کی علاوہ اور کون دے گا تو ریاکاری کرنا کوئی احسان کرنے کے بعد احسان جتلانا تکلیف پہنچانا کسی کو یہ بھی اپنے عمال کو ضائع اور برباد کرنے کا ثبب ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہاللزین آمنوا لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَا اے ایمان والو احسان جتلا کرت اور لوگوں کو تکلیف پہنچا کر تم اپنے صدقات کو ضائع مت کرو برباد مت کرو تو اگر آدمی اچھے کام کر رہا آدمی صدقات کر رہا آدمی خیرات کر رہا ہے آدمی بھلائی کے کام کر رہا ہے تو نہ تو اس کے بعد کوئی ایسی بات کہے کہ جس کے ساتھ اس نے بھلائی کی جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کو تکلیف پہنچانا مقصود ہو اس کو نیجا دکھانا مقصود ہو اس کی زلت مقصود ہو اس پر احسان جتلاعنا مقصود ہو اگر ایسا کرتا ہے تو عمال ضائع ہو جائیں گے اور نہ ہی دوسروں کو دکھانے کے لیے شہرت کے لیے کوئی منصب حاصل کرنے کے لیے دولت حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرے اگر ایسا کرتا ہے تب بھی کتنا ہی بڑا عمل ٹو نہ کرے ضائع اور برباد ہو جائے گا صحیح مسلم کی بڑی مشہور حجیث سنی ہوگی آپ نے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں کے دن تین لوگ ہوں گے جن کا سب سے پہلے حساب کیا جائے گا فرمایا سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا اللہ رب العالمین نے دنیا میں اس کو اپنی نعمتوں سے نوازا چنانچہ اس کے فامن اللہ تعالی اپنی نعمتوں کا ذکر کرے گا اپنی نعمتیں اس سے پہچنوائے گا اور وہ پہچانے گا کہ ہاں اے رب کائنات تُو نے یہ یہ نعمتیں مجھے عطا فرمائی اللہ پوچھے گا کیا کیا نعمتیں دی ہم نے تم کو طاقت دی قوت دی جسمانی اعتبار سے تم کو مضبوط بنایا بہت کچھ کرنے کے لائق تھے تم کیا کیا اللہ حقی اس نعمت کو کہاں لگایا کہے گا اللہ تیرے دین کی خاطر تیرے دین کی خاطر دشمنوں سے لڑا اور ایسا لڑا بڑی بے جگری کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ حتیٰ کہ میں قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا گویا کہ میں دشمنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے میدان جنگ سے واپس میں گیا سب کچھ میں نے قربان کر دیا اپنی جان تک قربان کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی فرمائے گا اس دشمنانی اسلام کے ساتھ لڑتے ہوئے میدان جنگ میں اپنی جان گوا دینے والے شخص سے فرمائے گا کہ تُو نے اس لیے یہ سب کیا تاکہ تجھ کو شہید کہا جائے تجھ کو بہادر کہا جائے تیری بہادری کے چرچے ہو تیری شجاعت کے چرچے ہو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی فرمائے گا یہ سب ہوا دنیا والوں نے تیری بڑی تعریف کی جو مقصد تیرا تھا وہ تجھ کو مل گیا آج تیرا کچھ نہیں کچھ نہیں ہے آج تیرا اور آپ فرماتے ہیں اس کے بعد گھسی اٹھ کر اس کو جہنم میں لے جا کر دیا جائے گا سوچیں دکھانے کی وجہ سے سمع کی وجہ سے شہرت کی وجہ سے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے کتنا بڑا عمل اتنا بڑا عمل کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تقولو لمن یقتلو فی صدیر اللہ اموات جو اللہ کے راستے میں قتل کر دئیے گئے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ اپنی جان کو نکھاور کر دیا ان کی عظمت یہ ہے کہ تم ان کو مردہ مت کہو لیکن اس کے باوجود کوئی بدلہ نہیں اس کے بعد آپ فرماتے کہ ایک عالم کو لایا جائے گا عالم قاری قرآن بلا علم اللہ تعالی اس کو بھی اپنی نعمتیں پہچانوائے گا وہ بھی نعمتیں پہچانے گا اور اس کے بعد جب اللہ تعالی سوال کرے گا کیا کیا فرمایا علم سیخہ کتاب و سنت کا علم سیخہ اور دوسروں کو بھی سکھایا اتنی تبلیغ کی اتنے لوگوں کو دین اسلام کی باتیں بتائیں وغیرہ وغیرہ وہ بھی اپنے خوب بیان کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے رب کائنات تو ہمارے ظاہر کے ساتھ ہمارے باطن کو بھی جانتا ہماری دلی کیسیت کو بھی جانتا چنانچہ وہی عالم الغیب و شہادہ فرمائے گا کہ یہ سب تو نے اس لیے کر کیا تاکہ تیری تعریف ہو قاری قرآن عالم دین صاحب بہت بڑے مقرر بہت بڑے خطیب وغیرہ وغیرہ تو نے شہرت کے لیے کیا ریاہ کے لیے کیا نمود کے لیے کیا اور یہ سب تجھے دے دیا گیا خوب تیری تعریف ہوئی دنیا میں جس کام کے لیے تو نے یہ تب کیا تھا جس مقصد سے کیا تھا وہ تجھے حاصل ہو گیا آج تیری کچھ نہیں تیرا لیے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو بھی حکم ہوگا لے جاؤ موکے بل اور جہنم میں ڈال دو اس کو ڈال دیا جائے گا اس کے بعد ایک لایا جائے گا مال لا رات بھی اللہ نے مال دیا دولت دی زمین و جائدات دی بے شمار مال و دولت کا مالک بنایا اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا ذکر اس سے کرے گا اور پوچھے گا کیا کیا اس نعمت کے بارے مال و دولت کی ریل پیل تھی تمہارے پاس کیا کیا وہ بھی اپنی پوری کتھا اللہ کے سامنے پیش کرے گا گنائے گا یہ کیا وہ کیا اتنے تیرے راستے میں خرچ کیا اتنے راستے میں خرچ کیا مسجد میں دیا مدرسے میں دیا غریبوں کو دیا مسکینوں کو دیا مختاجوں کو دیا بیواؤں کو دیا وغیرہ وغیرہ اللہ رب العالمین اس سے بھی فرمائے گا یہ سب تم نے اس لیے کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے تجھے فیاض کہا جائے تیری سخاوت و فیاضی کے چرچے ہو لوگ تیری تعریف کریں اخبارات میں تیرا نام ہو میڈیا میں تیری تعریف ہو سب کچھ ہو گیا ہو گیا خود تمہاری تعریف ہوئی فنا صاحب کا یہ حال اور وہ حال تو جو مقصد تمہارا تھا وہ تم کو مل گیا ہمارے لئے اگر کیا ہوتا رب کی خشونی کے لئے کیا ہوتا تو آج ہم تم کو اس کا بدلہ دیتے چنانچہ اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا کہ اس کو بھی لے جاؤ گسیٹ تگوی اور جہنم میں ڈاز دو ذرا اندازہ لگائیں اپنی جان کو قربان کر دینے والا علم کو پھیلانے والا نی سخاوت و فیاضی کے دنیا بہانے والا اس سے بڑی کی دور چاہ ہو سکتی لیکن اخلاص نہ ہونی کی وجہ سے ریاکاری پائے جانے کی وجہ سے شہرت کی طلب کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے اعمال رب کائنات یہاں ضائع ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے اکارت ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے تہو بالا ہو جائیں گے ان کا کوئی آدمی کو ثمرہ نہیں ملے گا کوئی پھل نہیں ملے گا مفہوم یہ نکلا کہ اپنے اعمال کو اگر بچانا ہے ضائع ہونے سے اور اگر اپنے اعمال کا بھرپور بدلہ پانا ہے دنیا میں بھی تو اعمال میں اخلاص ضروری رب کائنات کی خوشنودی ضروری صرف اور صرف اس کا بدلہ اس رب العرباب سے ضروری ہے اس رب کائنات سے ضروری ہے اس کے لئے عمل کیا جائے تب تو اس کا بدلہ ملے گا ورنہ جیسی آدمی کی نیت ویسا اس کے ساتھ سلوخ ہوگا بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اعمال بن نیت آمال کا دار و مدر نیتوں پر ہے عمل سے جیسی آدمی کی نیت ہوگی ویسا اللہ رب العالمین بدلہ دے گا کتنا ہی بڑا عمل آدمی کر ڈالے بظاہر بہت بڑا عمل بڑی نیکی کا کام لیکن اگر اس میں ریا آگئی نمود آگیا شورت آگئی اخلاص سے وہ عمل خالی ہو گیا ذائے اکارت اور برباد ہو جائے گا اور کتنا ہی چھوٹا سے چھوٹا عمل صالح اگر رب کی خوشمودی کے لئے ہو رب کی رضا مندی کے لئے ہو صرف اور صرف رب سے اس کا بدلہ آج نہیں چاہے تو اللہ رب العالمین اس کا بڑا بدلہ آتا فرمائے گا جیسے کہ ایک حدیث میں آتا کہ ایک آدمی اگر کوئی صدقہ کرتا تو اللہ رب العالمین اس کو ایسے ہی پڑھاتا ہے جیسے کوئی آدمی گھولے کے چھوٹے بچے کی نگہ داش کرتے کرتے اس کو بڑا کرتا اللہ رب العالمین چھوٹے سے چھوٹے صدقے کو بڑا کر دیتا ہے جیسے آدمی گھولے کے چھوٹے سے بچے کو کی پرورش کرتے کرتے اس کو گھولا بنا دیتا ہے اور اس کے سامنے گھولا بن جاتا اور اگر ایدہ نہ ہو تو شہید کی شہادت عالم کا علم تعلیم و تعلم اور سخاوت و فیاضی کرنے والے مالدار آدمی کی سخاوت و فیاضی اور بے شمار مصارف میں اس کا خرج کیا ہوا مال اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور اگر یہی کام یہی چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ کی خشودی کے لیے کیا جائے تو اللہ رب العالمین اس کا بڑا بدلاتا فرماتا ہے رب کائنات ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے ہمارے نیک اعمال کا پورا پورا بدلہ دنیا اور آخر دونوں میں ہمیں عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں ریاہ و نموز سے محفوظ رکھے اللہ رب العالمین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ کے ساتھ انہو تعالی یواد کریم ملک بر روف الرحیم